سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چائنل تو کیسے ہیں سب آپ لوگ انشاءاللہ اچھے سے مزے میں اور ہیپی شیپی ہوں گے تو آج میں آئی ہوں قرآنک پارک میں اور یہ دوبائی میں ہے اور اس کا لوکیشن میں اپنے اس ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تاکہ آپ بہ آسانی سے یہاں پہنچ جائے تو سب سے پہلا ہم نکالیں گے ٹکٹ اور ٹکٹ کی یہاں پر قیمتیں ہیں پہلے تو آپ کو ایک نول نام کا ایک کارڈ ہے وہ تو آپ کو لینا ہی پڑے گا اگر آپ کے پاس نول کارڈ ہے اگر آپ دوبائی میں رہتے ہو تو آپ کے پاس نول کارڈ ہوگا جیسے کہ اسے ہم بس میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹرین میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو وہ کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو یہ لازم لینا ہی پڑے گا تو یہ کارڈ دس درم کا ہے اور ایک جن کی ٹکٹ کا ہے دس درم تو ہم لوگ تو دو جن تھے تو اسی لیے ہم نے بیس درم ہمارے ٹکٹ ہوئی ہے اور دس درم یہ کارٹ کا ہوا ہے تو ہم جائیں گے دو جگہ پہ تو دونوں جگہ پہ پانچ پانچ درم کا ہم کو انٹری وہاں پر ملے گی تو اسی لیے سب ملا کے ہمارا ہو گیا یہ تیس درم تو جیسے ہی آپ ٹکٹ گھر سے نکلو گے تو تھوڑی ہی دور پہ آپ کو یہ دکھے گا اتنا بڑا غوفہ اور یہ بہت بڑا غوفہ ہے یہ اور بس ابھی ہم جائیں گے اس کے اندر اور یہاں پہ اتنی پیاری چڑیائیں ہیں یہ ہدھود ہے یہ اور یہ کافی اس قسم کی چڑیائیں آپ کو یہاں پر بھی دکھ جائے گی اور یہ ہے پورا غوفہ کا نقشہ تو ہم یہاں سے ہم چلیں گے اور پھر ہم ہوتے ہوتے ہم یہاں سے ہم باہر نکل جائیں گے تو یہ پورے سات انبیاؤں کے بارے میں ہمیں یہاں پر قصے بتائے جائیں گے تو چلیے چلتے ہیں اندر کی طرف اور اس غوفہ کا نام رکھا گیا ہے الکہف تو سامنے ہی اس کی انٹری ہے تو جیسے ہی ہم اندر جائیں گے تو جو آپ کے پاس کارڈ ہے جس میں ہم نے پیسہ ریفل کیے تھے تو یہ ہم اس کے اوپر پنچ کریں گے تو ایک جن کا پانچ درم یہ خود ہی ڈیٹیکٹ کر لے گا تو ابھی ہم جائیں گے اور اسے پنچ کریں گے اور جائیں گے اندر کی طرف تو جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو ہمیں تو پورا اندھرہ تھا اور یہ ہے سیٹ جیسے کہ ہم بیٹھیں گے اس کے اوپر اور یہ ہے سکرین ہم اس کے اوپر دیکھیں گے فلم انبیاؤں کی اور ان کی قصے یہاں پر بیان کیے جائیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت غفہ بنایا گیا ہے بہت ہی پیارا اور ساتھ ساتھ میں ابھی ہم کو یہ ملے گا مائک تو ہم مائک میں ہم سنیں گے اور سامنے سکرین پر ہم دیکھیں گے تو یہ ہے مائک یہ مائک بلکل فری ہے تو اس مائک میں آپ کو تین قسم کی لینگویجز مل جائے گی اردو انگلیش اور عربیق تاکہ آپ انبیاؤں کی جو قصے جو سنائے جائیں گے وہ اچھے سے اپنی زبان میں سن سکے اور سمجھ سکے تو سب سے پہلا ہمیں بتایا گیا نبی سلیمان علیہ السلام کا قصہ جو ہدھود کا تھا اور ماشاءاللہ ہمیں بہت پسند آیا بہت پیارا لگا تو اس طرح سے سکرین ہے اور اس پر آپ کو دکھائے جائے گا ساری فلم اور ساتھ ساتھ میں یہ خوبصورت سا بہتا ہوا چشمہ جو لیزر کی مدد سے بتایا جا رہا تھا کتنا پیارا کتنا خوبصورت ماشاءاللہ پھر بعد میں ہمیں سنایا گیا اور دکھایا گیا عیسی علیہ السلام کا حیاء الموت کا قصہ اور یہ بہت ہی پیارا تھا بہت ہی سننے کو اچھا لگا اور کافی اس سے ہمیں نالج بھی ملتی ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے ان کے قصوں کے بارے میں لیکن خیر ہمیں تو سارے قصے ہمیں پتا ہی تھا لیکن ہم پھر بھی ہم سن رہے تھے کیونکہ انسان کو جتنا بھی یہ سنے نہ اتنا ہی کم ہے تو اس طریقے سے بتایا جا رہا تھا اور تاکہ آپ کو جس کو نہیں پتا ہے ان کو بھی نالج ملے پھر بعد میں ہمیں بتایا گیا پھر عزیز علیہ السلام کا ہمیں قصہ دکھایا گیا اور اس کے بعد میں جو بھی قصہ جو ہم نے دیکھے وہ زیادہ بڑا نہیں تھا ددس پندرہ پندرہ منٹ کے قصے تھے لیکن بہت ہی پیارے تھے اور ہمیں کافی اس سے نالج بھی ملتی ہے اور ہمیں یہ سارے نبیوں کی قصے پتا بھی ہونے چاہئے پھر بعد میں ہمیں بتایا گیا عزیز علیہ السلام کا قصہ جو تیور کا تھا تو وہ بھی اس طریقے سے بتایا جا رہا تھا اور آجو باجو میں اس طریقے سے دعا بھی نکل رہا تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بہت ہی پیارا آپ لوگ ضرور قرآنک پارک میں آئے اس سے آپ کو کافی اچھے اچھی اسلامی نالج ملے گی اور بہت آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور میں کافی ٹیم سے آنا چاہتی تھی لیکن کرونا وائرس کے وجہ سے ہمارا یہاں آنا نہیں ہوا اور جیسے ہی یہ کھلا تو ویسے ہی میں یہاں پہنچ گئی اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اب ہمیں قصہ بتایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کا حیاء الطیور کا تو جیسے ہی ہم آگے بڑھ رہے تھے تو اس دھوان ٹیپ کا بھی بتایا جا رہا تھا لیکن یہ لیزر ہے یہ اصلی دھوان نہیں ہے لیکن بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے تو فلہر ہم یہاں بیٹھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آرام سے سنیں گے اور جیسے جیسے قصہ سنایا جاتا تھا ہم دیکھتے تھے تو ویسے ہی لائٹے بھی اس طریقے سے بند ہو رہی تھی کلر چینج ہو رہا تھا سیڈوں میں دھوان بھی نکل رہا تھا اور چشمہ بھی بہ رہا تھا بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ بنایا گیا ہے اتنا پیارا ہے آپ لوگ یہاں پر ضرور آئیں آپ لوگو کافی اسے نالج بھی ملے گی آپ کو پتا بھی چلے گا اور یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے بہت ہی سستی ٹکیٹ ہے یہاں پر تو آپ لوگ ضرور آئیں اپنی فیملی کے ساتھ ابھی ہم جا رہے ہیں ہمارے آخری نبی محمد علیہ السلام کے معزیزے کی طرف تو ان کا بھی یہاں پر قصہ بتایا گیا ہے اور زیادہ بڑا نہیں ہے بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے صرف دس سو پندہ منٹ میں لیکن اس سے ہمیں کافی نالج ملتی ہے تو خیر ابھی ہم نے یہ سب سن لیا ہے اور یہ مائک ہم نے یہاں پر رکھ دیئے ہیں کیونکہ کورونا وائرس کے وجہ سے ابھی یہ صاف صفائی کریں گے اور پھر اسے دوسرے لوگوں کو دیا جائے گا اور یہ بھی ایک قسم کی مشین ہے اس کے اندر دس درم دالیں گے تو ایک چھوٹا سی کوائن نکلیں گا جو بھی آپ کو قرآن کا جو بھی حرف آپ کو چاہیے ہوگا تو وہ آپ حرف پرنٹ کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹا سی کوائن نکل کر آئے گا تو یہ ٹین درم کا تھا پھر ہم باہر نکلیں تو جیسے ہم باہر نکلیں تو آپ کو یہاں پر باتروم بھی مل جائے گا یہ لیڈیس ٹوائلٹ یہاں پر ہے اور سامنے ہی جینس ٹوائلٹ ہے تو اسی غفہ میں آپ کو باتروم بھی مل جائے گا اب غفہ سے ہم نکل کر ابھی ہم جا رہے ہیں ایک اور بلڈنگ کے طرف جیسے ابھی سامنے آپ دیکھ رہے ہوگے پورا کانچ کی یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر سارے وہ پودے لگے ہوئے ہیں جو پودے جو پھل جو ہم قرآن میں آیا ہوا ہے وہ سارے پودے یہاں پر ملیں گے تو بس ابھی ہم جا رہے ہیں اس کی طرف کیونکہ بہت دور ہے یہ اور چلنا کافی پڑتا ہے کیونکہ یہ پورا ایک طرقی کا گارڈن ہے تو یہاں بھی جانے کے لیے پانچ درم کی انٹری ہوگی تو بس جو آپ کے پاس جو کارڈ ہوگا تو وہی ہم یہاں پر پنچ کریں گے اور جائیں گے اندر کی طرف اور یہ ایک ہی کارڈ میں آپ پوری فیملی کا بھی پنچ کر سکتے ہو تو ایک ہی کارڈ میں سب ہو جائے گا تو جیسے ہی آپ اندر آوگے تو یہ اتنا بڑا آپ کو ملے گا یہ کانچ کا پورا گھر اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ بنایا گیا ہے اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بھی پتا ہے تو یہاں پر بھی کھڑے ہوئے ہیں عورتے بھی کھڑے ہیں اور آدمی لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو اردو میں ہے تو آپ اردو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا اگر انگلیش میں تو آپ کو انگلیش میں بھی بتایا جائے گا اور اگر آپ عربیق جانتے ہو تو عربیق میں بھی یہ بتایا جائے گا جو بھی آپ کو جو پوچھنا ہے تو وہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہو جیسے کہ جو جو پھلوں کا نام قرآن میں آیا ہے تو لوگوں نے کوشش کیے ہے کہ یہاں پر سارے وہ پودے اور پھل بتایا جائے تو جیسے کہ ابھی آپ پہلے دیکھے تھے خجور کا جھاڑ اور یہ ہے اود کا جھاڑ اور یہ مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے جو یہ اود کا جھاڑ اور کافی جو پودے ہیں بہت مشکلوں سے ڈونڈ ڈونڈ کے یہ لوگ لائے ہیں تو جیسے کہ یہ اود ہو گیا تو اود کے بارے میں اس کے کیا کیا فائدے ہیں تو یہ بتایا گیا ہے انجیر کے بارے میں کیا کیا فائدے ہیں وہ بتایا گیا ہے زیتون کے بارے میں بتایا گیا ہے اور سبزے کے بارے میں بتایا گیا ہے آلویرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کیلہ کے بارے میں بتایا گیا ہے انگور کے بارے میں اس کا فائدہ بتایا گیا ہے لسن کے بارے میں پیاز کے بارے میں سمسم کے بارے میں اور یہ گہوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے تال زافران ادرک انار اور کڑنگڑ تو یہ سارے چیزوں کے بارے میں اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں یہ تو قرآن میں تو آیا ہی ہے اور یہ بتا بھی رہے ہیں تو یہ مجھے جو کونسپ تھا ان کا بتانے کا تو بہت ہی اچھا تھا بہت ہی مجھے بہت اچھا لگا اس سے ہم لوگوں کو کافی انفرمیشن ملی ویسے تو ہمیں سرسری طور پر ہمیں بتائی تھا لیکن زیادہ نالج ہمیں یہاں آکے ملی ان پودوں کے بارے میں اور ان پھلوں کے بارے میں کہ اسے کھانے سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو اس زمانے میں کوئی ڈاکٹر تو تھا نہیں تو اسی لئے اس زمانے میں ساری یہی چیزیں بیماروں کیلئے استعمال کی جاتی تھی تو اسی لئے ہمیں یہ جانا بہت ضروری رہتا ہے کہ ان چیزوں کے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں جو ہمیں یہاں پر آکے کافی ہمیں انفرمیشن ملی تو اگر آپ لوگ بھی آو گے تو یقین جانیے آپ لوگوں کو بھی ایسی کافی انفرمیشن ملے گی تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہو اتنی ساری آپ کو انفرمیشن ملے گی تو یہاں ضرور ضرور آئیں اور ابھی ہم یہاں سے نکل کے ابھی ہم جائیں گے ایک اور جگہ پہ جو بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری بنائی گئی ہے یہ ہے سمندر اور سمندر کے آپ لوگ دیکھ رہے گے بلکل بیچو بیچ لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں بہت ہی پیارا یہ طریقے سے بنایا گیا ہے جیسے کہ یہ قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے سمندر پہ جب چھڑی مارے تھے تو سمندر دو بھاگ میں بڑھ گیا تھا اور بیچ سے ان کی فوج نکل گئی تھی تو یہ پورا کونسپ بتایا گیا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں اس کے بلکل بیچو بیچ میں تو دیکھئے اس ٹیپ کا انہوں نے بنائے ہیں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ دماغ میں ہم وہ قصہ ہم سوچ رہے تھے اور ہم محسوس کر کے ہم ایسے ہم گزر رہے تھے بہت ہی اچھا لگا اور کافی لوگ بھی اس رستے سے گزر رہے تھے تو چلیے دوستو آج کا ولوگ بس یہی تک کا ہے انشاءاللہ میں پھر ملوں گی ایسے ہی انٹرسٹک ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور اگر یہ میرا ولوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا آپ انجوائی کی ہوگے آپ کو اس سے کچھ انفرمیشن ملی ہوگی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت بہت خیال رکھنا اللہ حافظ ٹیک کیر بائے بائے مع سلامہ الی اللقاء